حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جو نبی ہیں وہ اپنے ہواریوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک شہر کے کنے پر آئے پہنچے شہر کے دیوار گری ہوئی تھی اس کو ہٹایا تو دیکھا اندر خزانے ہیرے اب یہ ہواری لپک پڑے اب عجیب تھا نا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کے ہواری تھے خزانوں پر لپک پڑے اب حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ تو قیمتی پتھا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہی رکھو میں شہر جا رہا ہوں میرے بیچے مت آن میں ہیرہ لے کر آتا ہوں حضرت عیسیٰ کہے اب آتی سی تھی چلے گئے خاتون سی تھی کہا مہمان کہا آ جائیے میرا بیٹا بھی آیا نہیں ہے تو جب آئے گا تو آپ کی خدمت کرے گا وہ دیکھا کہ ایک جوان آیا اب وہ نہیں جانتا کہ یہ نبی خدا ہیں بیٹا اس کے چہرے پر بڑی پریشانی ہے حضرت عیسیٰ پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے میں کچھ کروں کہا نہیں مگر اس کے چہرے کا قرب اتنا تھا نہیں تو اپنی پریشانی تو بتاؤ شاید میں تمہاری مدد کروں کہا نہیں میری پریشانی حل نہیں ہو سکتی مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہتا کیا ہے یہ پتھر بجری یہ جو کونے پر ہوتے ہیں میں ان کے جمع کرتا ہوں کام کرتا ہوں تو کہتا ہے ایک دن ایک کاروان دل رہا تھا اور کاروان کے چاہو جلال سے لگ رہا تھا کہ وہ پادشاہ کا کاروان ہے یہ جو رئیس ہے سلطان ہے یہاں کا کہتا ہے اچانت سے ہوا چلی تھی ہوا چلی تھی تو ایک سواری سے محمل سے پڑھدہ ہٹا اور میری نگاہ ایک خاتون پر پڑی میں نے اس سے زیادہ نورانی چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا بس میں اس کے بیچے دوڑنے لگا تو دیکھا وہ تو اس جگہ جو سلطان ہے بادشاہ اس کی کرتا ہے اب میں اس شدت کرب میں کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن وہ کرب غم مجھے کھائے جا رہا ہے تو میں غریب ہوں تو حضرت زیزہ نے مولا تو یہ تک بات بات ہی نہیں ہے جاؤ رشتہ لینے بھیجو اپنی والدہ کو کہا ہم غریب لوگو بادشاہ کہا دچھا جنگل جو ایک تش لے کر آو کہا پتھر جمع کرو پتھر جمع کیا اجازہ نبوت سے ان سارے پتھروں کو مہنگے ہیرے جوارہات میں بنا دیا کہا لے جاؤ بادشاہ کو حدیعہ دو اور پھر خاصکاری کرو رشتہ مانگو اب یہ گئے جب بادشاہ نے بادشاہ تھا بادشاہ خزانہ شناس تھا جب اس نے باتروں کو دیکھا وہ نہیں یہ کوئی عام باتر نہیں ہے اس نے کہا اچھا اس جیسے دو تش طور لے کر آو تو یہ پھر گیا وہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے نبی کیلئے کونسا مسئلہ خزانے دنیا کیوں کیلئے ہوتے ہیں انہوں نے پھر بنا دیا دے دیا شادی ہو گئے بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایسا شخص جوان لڑکا ہے تو اپنا تاج بادشاہ تھا یا جو بھی زلطان تھا اتار کر سکتے ہیں بیٹھا یا تمہاری ماری ہم اب جو ہے وہ بڑے ہو جو ہیں اب جب اس جوان نے دیکھا کہ میں پل میں کیا تھا اور کیا ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ان کا ہے کہ جنہوں نے مجھے سب کر ہے تو کہا یہ آپ یہ بادشاہ تو آپ کی کہا نہیں حضرت جنہ کا نہیں کہ ہم تو بس ہم تو کھوڑے دن کے لیے تھے ہم تو جا رہے ہیں کہا کہاں جا رہے ہیں میں ابھی تو دن آئے ہیں آرام کے اب تو دن آئے ہیں زیادی چیزوں کے کہا نہیں اس میں وہ لذت نہیں ہے لذت تو کسی اور ہے چیزوں میں ہے تو ابھی جوان لڑکا کہنے لگا کہ مطلب آپ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل لذت اصل چیز کسی اور میں ہے وہ کیا ہے کہا اس پرورتگار کی عبادت میں ہے تو کہتے ہوں لڑکا سخت چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑا رہا جب شہر کے باہر نکلے تو اب ہماری انتظار کر رہے ہیں کوئی ہیرہ لے کر رہیں گے حضرت عیسیٰ تو ہم پریشان ہیں کہ ہیرہ کا آئے ہیں کہا یہ جوان اس کا قلب ہیرہ ہے جس میں خدا بستا ہے اللہم سلی علیہ محمد اللہم سلی علیہ محمد